السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے آمین میں کافی دن ویلوگ نہیں دے سکی دراصل میں خود بیمار تھی میرا گلہ بہت زیادہ خراب تھا اور میرا گلہ اب بھی خراب ہے لیکن میں نے کہا کہ آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تو چلی آپ سے تھوڑی باتجیت ہو جائے کیاری میں ڈیفرنٹ پلانٹس لگا دی ہیں لیکن زیادہ خوشی جو ہے وہ مرچوں کی ہو رہی ہے کہ مرچیں نکل آئیں ہیں اب کچن کا روح کرتی ہوں تو کچن میں ہماری وہی روٹین کہ برطن دھونے ہیں کچن کی صفائی کرنی ہے اور کوکنگ کی تیاری کرنی ہے برطن کافی زیادہ تھے چھولا وغیرہ بھی میں نے صاف کر لیا اب چونکہ میں تھک چکی ہوں تو میں نے کہا کہ ایک کپ چائے بنا لی جائے تاکہ میں فریش ہو جاؤں گھر میں تین چیزوں میں بہت زیادہ برکت ہے ایک آپ برطن دھو دیتی ہیں تو پھر آپ دیکھتی ہیں کہ برطنوں کا دھیل چمہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے گند ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کپڑے ہیں تو اس کا بھی یہی حال ہے اس وقت شام کا وقت ہے اور میں بنا رہی ہوں چاول چاول کی مختلف ریسپیز آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں اچھا اصل کے وقت جو ہے میں نے پھر وہی ہماری جو روٹین ہوتی ہے چائے مست بناتے ہیں چائے کے بغیر ہمیں مزہ نہیں آتا اور ان دنوں ایکزیم بھی چل رہے ہیں سکول میں ایکزیمیں بہت زیادہ بیزی ہوں ڈیوٹیز وغیرہ لگی ہیں کیونکہ ابھی میں چھٹیوں کے بعد فارغ ہوئی ہوں اور آتے ہی ایکزیم ہو رہے ہیں اور میں ایکزیم کی ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہوں اچھا جب میں گھر آئی ہوں تو میرا دل بہت زیادہ خوش ہوا ہے کہ ماشاءاللہ سے میری بہو نے روٹیاں بھی بنائی ہیں اور پوچھ پوچھ کے کچالو گوش یعنی اروی گوش بھی بنایا ہے اب کیسا بنایا ہے یہ تو کھانے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ ٹیسٹ کیسا ہے لیکن برحال وہ محنت کر رہی ہیں اب تھوڑی دیر میں وہ ٹیبل سیٹ کر رہی ہیں تو دیکھیں ٹیبل انہوں نے سیٹ کر دیا ہے لوگ تو ان کی بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے سلاعت وغیرہ بھی رکھ لیا ہے جبکہ سمانہ بیکری سے میں گاجر کا علوہ بھی لے آئی تھی کیونکہ گاجر کا علوہ جو ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کھانا کھانے کے بعد ہم نے سوچا کہ کیفے گارڈٹ جائے جائے تھوڑی واقع ہو جائے گی ان دنوں میں سردی بہت زیادہ ہے خوشک سردی ہے آسمان بلکل صاف ہے خوشک سردی کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ ہیں میرا اپنا گلہ بھی اکثر خراب رہتا ہے کیونکہ خوشک سردی ہے اور ویسی بھی میں بہت زیادہ جو ہے سردی سے یعنی موسموں سے ایفیکٹ ہوتی ہوں اور بہت جلدی بیمار ہو جاتی ہوں کیفے گارڈن کافی بڑا ایریا ہے اور ہم لوگ جب جاتے ہیں کہیں پہ تو چائے نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہم نے اپنے ساتھ چائے تیار کی ہے اور ساتھ کچھ واسمات بھی لے کر گئے ہیں دیکھیں کمپلیٹ پکنے کا سماع میں بنا لیتی ہوں ہر ایک چیز میں لے کر جاتی ہوں بیک سمیت اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے کہ وہاں سے سماسے بھی لے لی ہیں آؤٹنگ بہت ضروری ہے اس سے آپ فریش ہو جاتے ہیں اس وقت جاتی شام کا منظر ہے اسی لئے سورج آپ کو ڈوبتا ہوا رظت آ رہا ہے آسمان تو بالکل صاف ہے لیکن پرندے جو ہے شاید اپنا گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں جب آپ آؤٹنگ لی جاتے ہیں تو آپ فریش ہو جاتے ہیں اور دیکھئے سورج کس طرح سے ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے پرندے اپنے گھروں کا رخ کر رہے ہیں یہ سماع بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا سردی کا موسم ہو اور حلوہ نہ ریڈی کیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے سوچا کہ آج پیٹھے قدو اور سوجی کا مکس حلوہ بنا لیتی ہوں اور حلوہ میں بنا رہی ہوں گڑ میں اور میں بہت زمدہ حلوہ بناتی ہوں اس کی ریڈی شیئر کر چکی ہوں اس کے علاوہ شام کے کھانے کے لیے میں نے بینگن بنائے ہیں اور ترکی بینگن بنائے ہیں اس کی ریڈی بھی میں شیئر کر چکی ہوں حلوہ دیکھئے ریڈی ہو رہا ہے گھڑ میں اور بہت زمدہ حلوہ بنا ہے شام کے بعد ہم بھائی کے گھر کی طرف گئے ہیں یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بھائی کے گھر جو ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ گئی ہوں اپنی بہو کو بھی دیکھ کر گئی ہوں یہاں پہ ہم نے کیسے ٹائم سپنٹ کیا ہے چائے بھی بہت سابدہ سبھا بھی نے پلائی ہے اور امی کے ساتھ دوسرے بہنیں بھی یہاں پہ آ گئی تھیں ہم نے مل بیٹھ کے وقت گزارا ہے تو بہت زیادہ اچھا لگا ہے یہی گولٹن اور کوالٹی ٹائم ہوتا ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں کیونکہ ہم بہت سے باتیں شیئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بچمن بھی یاد کرتے ہیں اب ہو رہی ہے ہماری گھر واپسی اس کے ساتھ ساتھ آپ سابس ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی محبت کا اظہار کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے رات کے وقت سردی بہت شدید ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گیس ہوتی ہے دس بجے تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھی گا مجھے تو ہمیں یاد رکھی گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت جات ملیوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ